جی اسلام دوستو اکمل انگریزی والا آپ کے ساتھ موجود اور میں سکھا رہا ہوں علی رضا کو انگلیش گرامر اور بلکہ کافیت تک میں پہلے سکھا چکا ہوں آج کل ہم آنسر سیشن کر رہے ہیں میں علی کو کوئی بھی فکرہ دیتا ہوں ایک انگریزی کا انگلیش ٹینسز میں سے کوئی بھی اپنی مرضی کا دیتا ہوں اور اپنی مرضی کا پھر اس سے مانگتا ہوں اور اس سارے دورانیے میں بہت ساری لوجیکل چیزیں جو ایک گرامر کے سٹوڈنٹ کو آنی چاہیے جن کے سمجھ ہونے جائیے وہ علی کو کافیت تک معلوم ہے ریوائز کر رہا ہوں اس کو پہلے میں سکھا چکا ہوں لیکن یہ ویڈیو ہم ریکارڈ آپ کے لئے کر رہے ہیں تاکہ یہ جو چیزیں لوجیکس جو ہیں گرامر کی وہ جو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے میں ڈسکس ہوں گی تو آپ کے لینگویج بھی ہر چیز میں لوجیکلی سکھاتا ہوں کوئی رٹا کو دکا میرے سسٹم میں نہیں ہے رٹے والے لوگ میرے مطابق وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے اگر وقت کی طور پر نمبر لے بھی لیں گے تو کل یقیناً بڑے فیلیر کا سامنا ہوگا بجائے اس فیلیر کو فیس کرنے کے آپ آج سے لوجیکلی سکھیں سمجھ کے چلیں اور یہ سمجھ کے چلنے کے لیے یہ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں Ali and Akmal والی ویڈیو Ali and Akmal انگلیش Akmal and Ali انگلیش Ali and Akmal انگلیش Akmal and Ali انگلیش Akmal and Ali انگلیش کا ہیسٹیگ بھی آپ یوز کر کے سرچ کر سکتے ہیں تو میں فکر دے رہا ہوں I had eaten food یہ گیون فکر ہے جو Ali کو میں نے دیا ہے اس میں سے میں جو مانگ رہا ہوں مجھے چاہیے Ali میں اس میں سے ٹھیک ہے میں ادھر لکھ دیتا ہوں مجھے آپ نے کرتے دینا ہے future indefinite ٹھیک ہے یہ گیون فکرہ ہے اس میں سے مجھے نکال کے آپ نے دینا ہے future indefinite چلو دونوں مارکر آپ کے پاس ہوگئے ہیں یہ لو پہلے مجھے بتاؤ یہ فکرہ کس tense کا ہے یہ past perfect tense کا کیسے پتہ چلا کہ یہ past perfect tense ہے past head کا لگا اور third form third form بتاتی یہ perfect tense ہے اور head جو ہے وہ کونسی فارم ہے past verb کی کونسی فارم ہے second second کسی بھی فکرے میں سب سے پہلے آنے والے verb کی فارم اگر second ہو تو کونسا tense ہوتا ہے primary past second form ہے نا اگر second form ہو کسی بھی گیون فکرے میں سب سے پہلے آنے والے verb کی فارم اگر second ہے تو یہ overall past کا tense ہے آگے past کونسا ہے past indefinite ہے perfect ہے وہ آگے ہم نے کر لیں یہ third form ہے third form اور has have کا کمبینیشن ہوتا ہے کونسا tense ہوتا ہے past perfect perfect tense ہوتا ہے اگر یہ first form میں ہوتا ہے تو یہ present perfect ہوتا اگر یہ second form میں ہوتا ہے یہ past perfect ہو گیا required کیا ہے future indefinite اب مجھے بتاؤ اس گیون فکرے میں سے پہلے future کرو گے یا پہلے indefinite کرو گے indefinite کوئی بھی فکرہ ہو فکروں کی دو جو tense ہے اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں primary tense and secondary tense primary tense کون کون سے ہیں present past future present past future جو آپ سنتے ہیں وہ primary basic tense ہوتے ہیں اور secondary tense کون سے ہوتے ہیں indefinite continuous perfect perfect continuous indefinite continuous perfect اور perfect continuous میرے کیا ہے کون سے ٹینس ہے ڈوپلکیٹ کرتے ہیں گیون فکرے کو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے پہلے گیون فکرے کو کچھ بھی نہیں کرنا جو ہے وہ ہی دوپلکیٹ کریں گے اور کھلا کھلا کر کے لکھیں سارا لکھو اور کھلا کھلا کر کے لکھیں گے کیونکہ ہم نے جو کرنا چاہ رہے وہ کانٹ چھانٹ ہوگی کچھ چیزیں ڈالنا پڑیں گی کچھ کانٹنا پڑیں گی تو تھوڑا سا کھلا کھلا علی نے بہت زیادہ کھلا لکھ لیا چلو کوئی بات نہیں I had eaten food اور علی کی ہینڈ رائٹنگ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ساتھ ہی میں شروع کروا رہا ہوں کالیگرافی بھی شروع کروا رہا ہوں تو اس کی well composed رائٹنگ بھی ہو جائے وہ بھی آپ جلدی ویڈیو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کس لیول سے آج علی کی کیا رائٹنگ ہے اور آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے بڑی کمال کی ہینڈ رائٹنگ ہونے والی ہے جڑے رہیے سیکھتے رہیے مجھے انٹرنیٹ پر اکمل انگریزی والا لکھے سرچ کریں یا these skill sets میری ویب سائٹ کا نام ہے وہاں سے آپ جا کے برپور سیکھ سکتے ہیں میری کافی ساری ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے جی indefinite بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کون سا indefinite کروں present والا past والا یا future والا present والا سب سے پہلے present والی شکل آپ نے کرنی ہوتی ہے آپ نے کوئی بھی فکر اکی بنا ہے اس کو سب سے پہلے اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے سادہ ترین شکل نکالنی کسی بھی فکر ہے کہ سادہ ترین شکل کون سا ٹنس ہوتا ہے present indefinite کسی بھی 12 intenses میں سے سب سے سادہ ترین شکل ہے وہ ہے present indefinite یعنی subject verb کی پہلی form اور object اس میں سے ایسی تمام چیزیں کار دو جو اسے present indefinite ہونے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے جو present indefinite direct tense میں ریکوائیڈ نہیں ہے ایسی تمام چیزیں کار دو کیا ڈال کاٹ ہوگی ہیڈ ہیڈ کی ضرورت indefinite میں نہیں نہیں ہے کار دیا ٹھیک ہے اور یہ verb کی کونسی form ہے third تو indefinite میں کیا چاہیے پیجے indefinite میں first first form چاہیے اس کی first form کیسے کروگی یہ انین کار دو تھوڑا سا چھوڑ کے تھوڑا سا پیچھے اٹھ کے دکھانا نو تا رکھانا ٹھیک ہے دیکھنے والوں کو پتہ جلے کہ ہم نے سادھا فارم اس میں سے لے دی right ENB کار دو تو I eat food ہمارے پاس سادھا فکرہ رہ گیا ہم نے کیا کر لیا indefinite والی بات کر لی ٹھیک ہے indefinite ہی ہو گیا agreement checker agreement کے مطابق ٹھیک ہے I eat food سادھا فکرہ ٹھیک ہے آپ کیا required ہے future اس فکرے کو future کرنا ہو تو کیا کریں گے اور by the way آپ کا جواب لسننے سے پہلے لیے مجھے ایک کیا چیز چینج کرنی ہے a help a first verb کسی بھی کوئی بھی فکرہ ہو یعنی past کہو یا present کہو past indefinite کہو perfect کہو continuous کہو present perfect کہو past future کچھ بھی ہو اس میں future کرنا ہو تو future کرنے کے لیے ایک چیز add کرنی ہے کیا ایک چیز کا اضافہ ہونا ہے تکہ لگا بلکہ تکہ نہیں لگانا کھوپڑی سے نکال کے بتانا تو کہ میں accept نہیں کرتا future سے کیا ذہن میں آتے ہیں تین words میں نے بتایا تا combination یاد ہے future سے future کے word سے اردو کا کون سا word ذہن میں آتا ہے گاگی گاگی کے future کا مطلب گاگی کے اور انگریزی میں اس کے لیے word کون سا لگتا ہے future کے لیے will will شباز very good that's the clap ہمیشہ آپ نے چیزوں کو combination یاد رکھنا ہے future ہے future کا مطلب اردو گاگی کے اور اس کے لیے انگریزی میں کون سا لگتا ہے will اگر will کا بات آئے تو دوسری بہت فوری چیز ہیں دو سین میں آنے چیز یعنی combination آپ کو پتاؤ اگر میں نے کہا گاگی کے اس کا مطلب future future کا مطلب will will اگر آگیا will کا مطلب future اور future کا مطلب گاگی کے پین چیزیں ایک دوسر کے نئے بل باتل ہیں تو future کرنے کے لیے گاگی کے اور گاگی کے لیے کون سا word will کہاں لگے گا will کیا چیز ہے helping verb یا mean verb helping verb کوئی بھی فکرہ ہو اور کوئی بھی helping verb تو کہاں لگنا چاہیے helping verb کوئی بھی فکرہ ہو کوئی بھی helping verb ہو تو کسی بھی helping verb کو سب سے پہلی position دینی ہے فکرے میں سب سے پہلی جگہ پر رکھیں گے سب سے پہلی جگہ کون سی بنتی ہے سبجیک سے پہلے یہ بات کوئی بات نہیں لیکن سادہ فکروں میں سبجیک کے بات ہی ہونا جو بھی نیا helping verb آپ لگا رہے سبجیک کے بات پہلی جگہ پر سبجیک کے بات یہ پہلی position ملتی ہے یہاں پر یعنی ان دو words کے درمیان میں لگاو ٹھیک ہے ٹھیک ہو گی فکرہ ٹھیک ہے آئے وی لیٹ فوڈ ٹھیک ہے پکا کنفرم لاؤک کر دوں پیدا indefinite بنا تو یہ بنا future indefinite یہ خیلی کیوں کیوں helping سای نہیں کان سای future indefinite تو indefinite کنا اس کا indefinite یہاں پہ پورا کی ام نے first form لگا first form لگ 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 آیا پہلی تو اب future بنانا آتھا تو اس کا helping ور بائے will 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 بی کسے ہوگا will ہوگا future کا helping will بھی ہوتا نہیں will will فکرہ ٹھیک ہے future indefinite نہیں کیوں future میں will shell لگتا ہے تو یہاں بے shell لگے گا ھو will shell نہیں ہوتا shell will لگ لگ shell کے پیچے نیانا shell کے چکر میں نہیں will لگ لگ ٹھیک ہے shell جب باری آگے کریں گے تو indefinite کے مطابق ہم نے پہلی فارم لگا دی future کے مطابق ہم نے will لگا دیا ٹھیک ہوگیا فکرہ کیسے آپ کو یقین ہے کہ یہ فکرہ ٹھیک ہے how do you confirm آپ یہ تسلیق کیسے کرتے ہیں میں مطمئن ہوں کہ فکرہ required تھا ٹھیک ہے کیسے کیونکہ تسلیق آپ کو کیسے ہوگی کہ یہ فکرہ ٹھیک ہے آگریمنٹ چیک کریں گے اس کے لئے sign کیونکہ لگاتے آپ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو میں کس لئے لگاتا ہوں دکھانا بھی اس کو کس لئے استعمال کرتا ہوں آگریمنٹ چیک کرنا ہم نے اس کا آگریمنٹ اس کے اوپر چیک کرنا آئے کے مطابق کرتا ہے آئے کو پرابلم سے نہیں ٹک لگاؤ اس ٹک کا مطلب ہے یہاں تک اگریمنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کو ایٹ سے کو پرابلم نہیں اگر یہاں پر کچھ ایس لگا ہوتا پی ایس لگا کے دیکھو آرزی طور پر آئے ویل ایٹ سفوڈ ویل کیلئے پرابلم ہو گیا فارز کیا آئے ویل ایٹ پرابلم ہو گیا اس کے لئے ٹھیک پرابلم ہو گیا تو یہ پرابلم ہٹا ہو گیا اگر پرابلم ہو تو پہلے تو پرابلم تھا ہی نہیں آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اگریمنٹ چیک کر دیکھو دیکھو ایٹ کے اوپر کوئی پر بیل کوئی ایٹ سے کوئی تراز نیر آٹیک لگاؤ یہ اس کو کہتے ہیں اگریمنٹ چیک کرنا جو بھی فکر اپنے منانا ہے پہلی بات تو اپنے ہر چیز کو دیکھا میں لوجیکلی آپ کو الیبریٹ کیا علی کو ہر چیز میں لوجیکلی بتا رہا ہوں اور میرے مطابق میں سوال کروں اور علی جواب دے اور درست جائے تو وہ غلط ہے صحیح میں علی سے سوال کرتا ہوں اور علی مجھے درست جواب دے تو وہ جواب غلط ہے بھلا کیوں غلط ہے دیر سے اگر جواب آیا تو غلط ہے جو میں نے سکھایا ہے اگر اس کو سوچنا پڑتا ہے تو وہ غلط ہے یعنی اگر آپ کو لوجکس کلیر ہے تو سوچنا پڑتا ہی نہیں سوال ابھی بولنے والے کے موں میں ہے اور آپ کا جواب اگر نہیں آیا تو میرے مطابق جواب آپ نے درست دے دیا تھوڑا وقت لگا سوچ کے دے دیا لیکن میرا سکھایا ہوا اگر آپ نے جواب جیسے ہی سوال کیا جا رہا تھا فوری طور پر جواب نہیں دیا تو میرے مطابق تو چاہے باقی جگہ پر درست دو کیونکہ جو لوجیکل چیزیں ہوتی ہیں ان کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں لگتا جو چیزیں دماغ لوجیکل سمجھ کے اپنے پاس رکھتا ہے ان کو سوچنے کے لئے ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے علی ابھی لرننگ فیز میں ہے تو ابھی درست ہے جواب چاہے وہ لیٹ بھی دیتا ہے ابھی درست ہے لیکن آہستہ آہستہ آپ کو بھی کل کو اگر آپ کا میرا سامنا آمنہ ہوتا ہے اور آپ کو میں سوال کرتا ہوں اور آپ کو سوچ کے جواب دینا پڑتا تو پھر آپ کا جواب غلط ہے چاہے وہ ایسا درست بھی ہوگا کیوں غلط ہے کیونکہ آپ نے جس کہ وہ آپ میں آمنہ چاہے اور آپ آمنہ زیادہ لیا کیونکہ جو چیزیں لوجیکلی سمجھ جاتی ہیں ان کے لئے سوچنے کا ضرورت نہیں دماغ ایسے کر اس لئے میں رکمند کرتا ہوں کہ آپ آر چیز کو لوجیکلی سمجھ کے کریں اور چیزیں پکی پکی ہوگا کبھی ایک مرد سیکھیں گے لائیف ٹائم کے لئے نہیں بھولیں لیکن رٹا لگا کے جو کروگے وہ آج آپ کے ذن میں ہوگا دس دن بعد بیس دن بعد مہین بعد وہ آپ کا نہیں رہے گا آپ لگے گا کہ آپ کو یاد ہے لیکن وہ آپ کے یاد نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ سیکھ رہے ہیں سیریز اکمل وید علی انگلش اور اکمل انڈ انگلش ٹھیک اکمل انگلش علی انگلش کلاس ٹھیک آپ اسی طرح ان طرح کے ہیش ترچ کر کے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں ہماری تمام ویڈیوز جو علی کی میرے ساتھ ہیں یا میری علی کے ساتھ آپ ان سے سیکھئے گا کوئی سوال ہو تو کامنٹس میں پوچھئے گا میرے نمبر بھی آگ اس پر رابطہ کر کر رہا ہوں آپ لائیو کلاس پڑھ سکتے جیسے بچوں کو بھی ضرور کنیک کریں آپ بھی سیکھیں اور ون ٹائم سیکھیں گے انگریزی کو اتنی بڑی بلانی ہوا ہے کیونکہ آج تک ہم نے کیسے رٹی سے سیکھا لیکن آج سے آپ لوجیکل سمجھ نہیں تو ایسے آپ کے اوپر سوالات اپنے کامنٹ ساتھ پوچھیں دوبارہ ملاقات ہوگی علی بائی بائی